ہاردک پانڈیا بھارت کی ہار کا بڑا قارن بتاتے ہوئے بہاوق ہوتے ہوئے ایک ایسا ایموشنل بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار بھارتی ٹیم کی شرمناک ہار کے بعد ہاردک پانڈیا نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ہند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے بہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادو میں سے کونے مہان کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ تین میچ کی ٹی 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 سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کے دوسرے ٹی 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 میچ میں بھارتی ٹیم کو پانچ وگٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو انیس دشمبل اف تین اوور میں ایک سو اسی رن سات وگٹ کا نقصان پر روک دیا جہاں رنگو سنگھ نے ناباد 68 اور سولے کماری آدم نے 56 رن کا یوگدان دیا تو وہیں گیند بازی میں گیرالڈ گویٹ جی نے سروت ایک تین وگٹ لیے حالانکہ بھارتی ٹیم کو کھیلنا موقع نہیں ملا اور ڈیارس میتھر کے دہر ساؤت افریقہ کو پندرہ اوور میں ایک سو باون رن کے لکشے ملا جہاں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے ہنڈرکز کے 49 اور مارگرم کے 30 رن کے دم پر 13.5 اوور میں لکشے کو پانچ وگٹ سے حاصل گیا جہاں موقعش کمار نے سروت دو وگٹ لیے ایسے میں بھارتی ٹیم کی پانچ وگٹ سے ہار کے بعد ہاردک پانڈے کا بڑا بیان سامنے آئے جس میں ہاردک پانڈے نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے جارے ٹیڈونڈی سیریز میں پہلے میچ میں بارش کے چلتے کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو دوسرا میچ بھارت کے بخش میں نہیں گیا بھارتی ٹیم کے لیے اس میچ میں کافی پوزیٹیف پوائنٹ تھی اور کافی نیگٹیف پوائنٹ تھے حالانکہ بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں بلکل بھی دکت نہیں تھی اور شاید بھارت اس میچ کو اپنے نام کر لیتا حالانکہ بھارتی ٹیم کی بلے بازی بھی کافی زیادہ لمبی نہیں تھی جس کے چلتے تھوڑے سے رنو کی استطیق میں لے جانے کا کار رہ کرتا حالانکہ رنگو سنگ نے بہتر کار رہ کیا لیکن میرے ہونے سے بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں کافی زیادہ مصیبت الگ طریقے سے دیکھنے کو مل سکتی تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہ میری بلے بازی کے چلتے بھارت کو کافی زیادہ ملتی ہے مدد حالانکہ بلے بازی میں اتنی دکت نہیں ہوگی جتنی گن بازی میں تھی کیونکہ گن بازی کی طرف سے کوئی بھی گن باز ایسا نہیں تھا جسے کافی زیادہ بہترین گن بازی کی اور سمیں سمیں پر وکٹ نکالنے کی سمجھو ٹیم کے لئے کافی بہترین گن بازی کرتے ہوئے سمیں سمیں پر وکٹ نکالنے کا کار رہ کرتا ہوں جو بھارت کے لئے کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے حالانکہ ارشتیب سنگھ کافی زیادہ خراب گن بازی کرتے ہوئے دکھائی دیا تھے اور مہنگے ثابت ہوئے تھے لیکن صرف پانچ گن باز ہونے کے کارن بھارت کو دکت کو حسوس ہوئی اگر میں ٹیم میں ہوتا تو میری گن بازی کا فائدہ بھارتی ٹیم کو مل جاتا اور ایک اترکت گن باز ہونے کے ساتھ ساؤت افریقہ کو بھی جیتنے کا موقع مل جاتا پتا نہیں اس میچ میں اگر میں کھیل رہا ہوتا تو شاید بھارتی ٹیم کو آسانی سے جیت مل سکتی تھی دوستو ساؤت افریقہ میں پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ باری سے رد ہو جانے کے بعد دوسرا مقابلہ کھیلنے کے لیے کیورہا کے سینٹ گارگی مارک سٹیڈیا میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوئے اس مقابلے میں ساؤت افریقہ کے کپتان ایڈی مارکرم نے ٹوز جیت کر پہلے گن بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم انڈیا کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر اسسوی جیسوال کے ساتھ شومنگل میدان پہ اترے ان کے سامنے گین لے کر افریقہ کے سب سے خطرنا گین باز مارکو یانسن کھڑے تھے لیکن مارکو جانسن کی خطرنا گین سے اسسوی جیسوال بچ نہیں سکے اور تیسری ہی گین پر ڈیویڈ ملر کو اپنا کیج دکھا کر پویلے لوٹ گئے بھارتی ٹیم کو زیرو رنو کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا اب شومنگل کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر تیلک ورمہ آگئے اور ٹیم کے لیے دوسرا اوور فیک نے آئے لیزرڈ ویلیمسن بھی خطرناک انداز میں گنبازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے باج رن ملانے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن لیزرڈ ویلیمسن سکنٹیم گین پر شومنگل نے اپنا وکٹ گوا دیا اور ٹیم انڈیا کو اکیول دو اوور میں چھے رنو کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگ گیا بھارتی خیمہ پوری طرح سے نراش ہو گیا لیکن تیلک ورمہ کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر کپتان سوری کمار یادو آ چکے تھے لیکن تیلک ورمہ الگ انداز میں نظر آ رہے تھے ٹیم کے لیے تیسرہ اوور فیک نے آئے مارکو جنسن کی پہلی گین پر تیلک ورمہ نے خطرناک انداز میں چھکا جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھایا اور ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تیلک اور سوریہ نے ملکہ ریس اوور میں اٹھارہ ریمائٹو لیے ٹیم انڈیا کے سکور کو تین اوور میں پچیس رنو تک پہنچا دیا اور ٹیم کے لیے شاہندار بلے باجی کے نظرہ دکھاتے ہوئے دونوں کھلیڈی نے ملکہ ٹیم انڈیا کے سکور کو چار اوور میں چالیس رنو تک پہنچا دیا سوری کمار یادو اور تیلک ورمہ بیہدہ اکرامر کنداز میں بلے باجی کر رہے تھے پانچ اوور میں تیرپن رنو تک پہنچا دیا سوریہ اور تیلک نے ٹیم انڈیا کی پاری کو پہترین انداز میں سمالا اور افریقہ کے میدان پر خطرناک انداز میں بیٹنگ کا نظارہ دکھایا پاورپلے کا انتیم اوور فیکنے کے لیے ٹیم کے لیے کارٹیز نے خطرناک انداز میں گنباجی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اپنے اوور کی پانچ اوور کی گنز پر تیلک ورمہ کو پپیلٹ گراستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو تیسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا اس کے بعد میدان پر بلے باجی کرنے کے لیے سوری کمار یادو کا ساتھ دینے کے لیے رنکو سنگھ آ گئے اور انہوں نے شانداز ٹریٹ ڈائیب چوکر لکھا کر ٹیم انڈیا کے سکول کو پاورپلے کے چھائے اوور منصف رنو تک پہنچا دیا سوری کمار یادو اور رنکو سنگھ ٹیم انڈیا کی پاری کو سمال رہے تھے سوری کمار یادو اکیلے میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا کے سکول کو دس اوور میں تین وکٹ کے نقصان پر چورہ سی نانو تک پہنچا دیا سوریہ کا ساتھ رنکو سنگھ بھی بلپور نبا رہے تھے اور سوری کمار یادو اپنے اردشتک کے دھیرے دھیرے قریب آ رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا انہوں نے گیاروے اوور میں پہلے چھکا اور فیر سنگھا لے کر اپنے شاندار اردشتک پورا کیا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھائنے ہوئے ٹیم کے لئے کپتانی پاری بھی کھیلے ان کی بلنے بازی دیکھ کر رنکو سنگھ بھی شاندار فارم میں آگئے اپریقہ کی گیندبازوں کو دونوں کھلاریوں میں مل کر دھنائی کی اور گیارہ اوور میں ٹیم انڈیا کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا ساتھیں رنکو اور سوری کماری آدھو نے پچاس رنوں کی عرض شتہ کی ساجداری بھی پوری کر لی سوری کماری آدھو کے بارے رنکو سنگھ کا بھی بلہ میدان پر دھان لے لگا پھر ایک کے بعد ایک ملے امسن کی گیند میں دو شاندار چوکے جار دیئے ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھائنے لگے لیکن سوری کماری آدھو بھی چودہ ہوئے اوور کی پانچویں گیند پر اپنا وکٹ گوابا اٹھے اور ٹیم انڈیا کو ایک سو پچیس رنوں پر چوتھا بڑا جھٹکا لگ گیا اس کے بعد میدان پر وکٹ کی پر بلے باز جتے شرمہ آئے مگر وہاں بھی میدان پر ٹک نہیں سکے اور پویلے لوٹ گئے بھارتی ٹیم کو ایک سو بیالیس رنوں پر پانچویں جھٹکا لگ گیا لیکن رنکو سنگھ میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور شاندار بلے بازی کرنا زیادہ رکھتے ہوئے انہوں اپنا پر پہلا فریقی کی دھرتی پر اردش تک ٹھوک دیا وہی ان کا ساتھ دینے کے لیے روین جڑے جا میدان پر بلے بازی کر رہے تھے یہ دونوں بلے باز ٹیم انڈیا کے سکور کو اٹھارہ اوور میں ایک سو بان سٹھنوں تک پہنچا دیا اور ٹیم کے لیے انیس رن فیکنے کے لیے خود کپتان مارکرم کے اوور میں رنکو سنگھ نے دو ایسے خطرناک چھکے جڑے جسے دیکھ کر مارکرم کے آکھے پٹی کے پٹی رہ گئے اور ٹیم انڈیا کے سکور کو رنکو سنگھ نے انیس اوور میں ایک سوٹھتہ ننو پہنچا دیا انیس دسمنہ تین اوور میں بارش ہونے کارڈ میچ کو روک دیا گیا اور ٹیم انڈیا نے ایک سو سٹھنوں تک بنا لیا اس کے بعد دونوں امپائر نے مل کر ڈیسیجن لیا کہ ڈیالیس میتھٹس سے افریقہ کے سامنے پندرہ اوور میں ایک سو باون ننو کا لکشے ہوگا افریقہ کے طرف سے اوپننگ کے شروعات کرنے میدان پر راجہ ہنڈرکس اور میتھیو بیڈز کے ان کے سامنے گین لے کر محمد صلاح تیار کھڑے تھے لیکن ہنڈرکس نے سیراس کی پہلی گین پر شاندار چوکہ جڑ دیا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھول دیا اس کے بعد بھینڈرکس کا ملہ رکنے کا نام نہیں لیا سیراس کی چوتھی گین پر بھی ایک اور چوکہ جڑ دیا ہنڈرکس بھی ہدا کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ہنٹیم گین پر بھی ایک چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم انڈیا کے سکور کو ایک اوور میں چودہ رنوں تک پہنچا دیا ٹیم انڈیا کو وکٹ کی تلاش تھی دوسرا اوور فیکنے کے لیے سوری کماری آدھوں نے گین عرشدیب سنکھیاتوں تھوائی لیکن میتھیو بیٹس کے بھی بہترین ملے باجی کر رہے تھے انہوں نے دوسری گین پر شاندار چوکہ آگے جڑ دیا اور پھر اگلی گین پر خوبصورت انداز میں بہت گگن چمبی چھکہ بھی جڑ دیا ٹیم کے سکور کو تیجی سے وہ آگے بڑھانے لگے دونوں کھلاری خطرناک انداز میں بھارتی گین ماجوں کی دھنائی کر رہے تھے اور عرشدیب سنکھ کے انتیم گین پر ہنڈکس نے ایسا چھکہ جڑا دوسری گین سیدھے سٹیڈیم پر چلی گئی جسے دیکھ کر کپتان سوری کماری آدو بھی حیران رہ گئے دونوں بلے باجوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اور میں ہی چاریس رنوں تک پہنچا دیا وکٹ لینے کے لئے کپتان سوری کماری آدو نے گین روین جڑے جا کے آتھ ہم چھمائی جڑے جا ان کے بھروسے پر کھرے اتر گئے اور اپنے اوور کی پانچوی گین پر میٹھو بیٹس کے کھرانہ اٹھ کر پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو پہلا وکٹ مل گیا میدان پر اب بلے باجی کرنے خود کپتان مارکرم آ چکے تھے دونوں کھلاڑی بھی ٹیم کے سکور کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے کیول چار اوور میں ہی اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پر پہنچا دیا اور اتنا ہی نہیں پاورپلے کے چھے اوور میں بھی دونوں بلے باجیوں نے مل کر ٹیم کو چھا چھا رنوں تک پہنچا دیا اپریقہ میچ پوری طرح سے جیت کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن مکش کمان نے خطرناک ان باجی کا نظارہ دکھاتے ہوئے آٹھ ویور کی پانچوی گین پر مارکرم کو پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو چھ آنے اور رنوں پر دوسرا وکٹ مل گیا اس کے بعد میدان پر ہنڈری کلاسین آ گئے لیکن وہی ہنڈریکس تو پھانی انداز میں بلے باجی کر رہے تھے مگر کلی پیادو کی خطرناک ان میں بچ نہیں پائے اور ان چاس رنوں پر اپنا وکٹ گوا دیا اس کے بعد ٹیم انڈیا نے میچ میں واپسی کرتے انہیں زراری تھی لیکن میدان پر ڈیویڈ ملانا چکے تھے انہوں نے خطرناک ان باجی کا نظارہ دکھایا اور اپنے ٹیم کے لیے بارہ گین پر سترہ نمید بنا کر میچ کا پورا رکھ بدل دیا مگر وہ بھی انتہ میں مکش کمار کا شکار ہو گئے دسٹنس ٹپس اور انڈلی فلک وائیو نے مل کر میچ کا پورا رکھ بدل دیا اور اپنے ٹیم کو پانچ وکر سے جیت دلا دیا ٹیم انڈیا دوسرے ٹی 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 مقابلے میں ہار گئی اور اس سکسات اپریقہ سیریز میں ایک زیرو سے مرد بنا لی یعنی کہ بھارت کو ایک بار پھر سے ودیشی دھرتی پر ہار کا مو دیکھنا پڑا اس کے بعد تو پورے ہندوستان میں نراشہ ہے لیکن اس ہار کی ایک نہیں دونے بلکہ دھیر ساری وجہ نکل کر سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے تو دونوں اپنر کا فلوب ہونا ایک بہت بڑا جھٹکہ تھا یہ جسوی اور گل کی جوڑی سے سب ایفینس کو ایک دھاکڑ شروعات کی امید تھی ایسے میں جب دونوں کھلاری بھی نہ کھاتا کھولے پاویلین لوڑ گئے چھے رنوں پر ہی بھارتی ٹیم اپنے دونوں اپنرز کو گوا دیا وہاں سے تو ایک سو اسی رنوں تک پہنچنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے یدی ان میں سے کوئی کھلاری بھی ٹک جاتا تو ٹیم انڈیا آسانی سے دو سو بیس رن بھی بنا سکتی تھی دوسرا فیکٹر بارش ہمارے لئے ثابت ہوا ہے یدی بیس اووروں کا گیم ہوتا تو افریقہ کو چنوٹی دینا اور بھی آسان ہو جاتا بھارتی گین بازوں نے افریقہ کے پانچ بلے بازوں کو دیر کر دیا تھا فیلوب بکائیو جیسے گین باز بیٹنگ میں آ چکے تھے یعنی کی بیس اووروں کے گیم میں ٹیم انڈیا بازی مار سکتی تھی لیکن ڈی ایل ایکس کے میتھرڈ کے حساب سے کیول پندرہ اووروں کو میچ ہوا اور ڈیڑھ سو رن افریقہ پر دباف بنانے کے لئے کافی تھے ہماری ہار کی تیسرا کارن ارشدیب سنگھ کا فلاپ ہونا ہے یہاں یہ گین باز شروعات میں ٹیم انڈیا کو وگٹ دلوانے کے لئے جانا جاتا ہے لیکن افریقی گین بازوں نے انہیں خوب دھویا دو اوور میں ہی اکتیس رن ٹھوک دیا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں میچ میں دوبارہ گین بازی کرنے کبھی موقع نہیں ملا اور ان کی وجہ سے ہی چھے اوور میں افریقہ نے اٹھتہ رن بنا لیے تھے تو کیول اتنا نہیں دوستوں چوتھی وجہ کے روپ میں وہ دونوں سامنے آتے ہیں جو ٹیم میں تھے بھی نہیں جی ہاں روید شرم اور ورات کوہلی بھارتی ٹیم کی ہار نے ثابت کر دیا کہ ایکسپیرینس کے بینا کوئی بھی مضبوط ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی